نہ برگر نہ ہی سینڈوچ آج آپ کے ساتھ زنگر چکن پلو کی ریسپی شیئر کروں گی السلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کزین رمضان سپیشل میں آج آپ کے ساتھ ایک اور بہت ہی زبردست قسم کے نئے سنیک کی ریسپی شیئر کروں گی جس کو آپ لوگ افطار کی دعوتوں میں بنا کر اپنے مہمانوں کو امپریس کر سکتے ہیں تندوری زنگر چکن کے ساتھ اس ریسپی کو تیار کریں گے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتی ہیں سب سے پہلے ہم 500 گرام بون لیس چکن بریسٹ لیں گے اور اس کو پتلی پتلی اور لمبی سٹریپس میں کٹ کر لیں گے چکن کو آپ نے دھو کے اچھی طرح سے ڈرائے کرنا ہے بس خیال رکھے گا کہ چکن میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے اب اس میں ہم ایک ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون فرش لیمن کا جوس بھی ہم اس میں شامل کریں گے ایک اور ایک چوتھائی ٹی سپون کے برابر آپ نے اس میں نمک کا استعمال کرنا ہے ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر بھی اس میں ڈال دیں گے ایک ہی ٹی سپون ہم اس میں زیرہ پاوڈر کا استعمال کریں گے ڈیر ٹی سپون کے برابر ہم اس میں لال میچو کا پاوڈر بھی ڈال دیں گے اور آدھی ٹی سپون کے برابر کالی میچو کا پاوڈر اس میں ڈالیں گے اب دو ٹیبل سپون گاڑھا دہی بھی اس میں شامل کریں گے اور تمام مسالوں کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس کو کور کر کے فریج میں کم سے کم تیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اب بریٹ کی دو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک بول میں ایک اور تین چوتھائی کپ کے برابر میدہ ڈالیں گے جس کا وزن دھائی سو گرام کے برابر ہے اب اس میں ہم آدھی ٹی سپون نمک آدھا ٹیبل سپون چینی اور ایک ٹی سپون انسٹنٹ ییسٹ ڈالیں گے اب ان تمام چیزوں کو میدے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور سینٹر میں ہول کر لیں گے اب یہاں پر ہم نے نیم گرم دودھ کا استعمال کرنا ہے میں نے یہاں پر تین چوتھائی کپ سے تھوڑا کم دودھ کا استعمال کیا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایک سے ڈے ٹیبل سپون تیل بھی ڈال دیں گے اور تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتے ہوئے آپ نے ڈو کو تیار کر لینا ہے اس ڈو کو آپ نے نورمل آٹے سے تھوڑا سا سوفٹ رکھنا ہے اب اس کے اوپر ہلکا سا آئل لگائیں گے اور کور کر کے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو روم ٹیمپریچر پر رکھ دینا ہے تو چلیے اب چکن سٹریپس کی کوٹنگ کی تیاری کرتے ہیں یہاں پر ہم تین سے چار کپ کے برابر میدہ لیں گے اور ایکے کر کے چکن سٹریپس کو اٹھائیں گے اور میدے میں دباتے ہوئے اچھی طرح سے اس کو کوٹ کریں گے جب چکن سٹریپ اچھے سے میدے میں کوٹ ہو جائے تب آپ نے اس کو ہلکے ہاتھ سے جھاڑنا ہے اب یہاں پر ہم سٹریپس کو پانی میں تین سے چار منٹ کے لیے ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ایک بار پھر سے آپ نے اس کو میدے میں اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے یہاں سے آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے میں جس طرح سے اس پر کوٹنگ کر رہی ہوں بلکل اسی طریقے سے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے ڈرائے میدہ سٹریپ کے اوپر ڈالتے ہوئے آپ نے اس کو تین سے چار بار کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز گھومانا ہے اور ہاتھ کا پریشر آپ نے بلکل ہلکا رکھنا ہے سیکنڈ کوٹنگ میں آپ نے اس کو بہت زیادہ دبا دبا کر میدہ نہیں لگانا جب کوٹنگ اچھے سے ہو جائے تب آپ لوگوں نے ایکسرا میدے کو جھاڑ دینا ہے بس اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے تمام سٹریپ کی کوٹنگ کرنی ہے اب ہم یہاں پر پین میں آئل کو میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے پری ہیٹ کریں گے اور اس میں ایکے کر کے چکن سٹریپ کو ڈالیں گے بس خیال رکھئے گا کہ جب تک یہ سٹریپ ہلکی سی کرسپی نہ ہو جائیں تب تک آپ نے اس کو نہیں ہلانا دھائی سے تین منٹ کے بعد یہ سٹریپ ہلکی ہلکی کرسپی ہونے لگیں گی تب آپ نے ان کو ہلانا ہے اور ان کی سائٹس کو چینج کرنا ہے اب دوسری سائٹس کو بھی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تین منٹ کے لیے فرائے کریں گے بس خیال رکھئے گا کہ چکن سٹریپ کو اگر آپ نے اوور فرائے کر دیا تو اس کے کرمز بہت زیادہ ہارڈ ہو جائیں گے پان سے چھے منٹ میں یہ چکن تندوری سٹریپ بن کر تیار ہو جائیں گی جب اس پر آپ کی مرضی کے حساب سے کلر آ جائے تب آپ نے اس کو نکال کر کسی بھی کولنگ ریک پر رکھنا ہے ٹیشو پیپر پیپر ٹاول یا نیوز پیپر کا استعمال بلکل نہیں کریں گے ڈو کو رکھے ہوئے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ گھنٹا ہو چکا ہے اور یہ سائز میں ڈبل ہو چکی ہے اب اس میں سے ائر کو روموو کریں گے اب ساف ستری سرفیس پر ڈرائی میردہ چھڑک کے اس کو ٹرانسفر کریں گے اور دو حصوں میں ڈیوائٹ کر کے آپ نے بالز تیار کر لینے ہیں اب تیار کیے گئے بالز کو دودھ میں ڈپ کریں گے میں نے یہاں پر روم ٹیمپریچر دودھ کا استعمال کیا ہے اب میں نے یہاں پر کچھ سفید اور کچھ کالے تل مکس کیے ہیں اب اس بال کو ان تیلوں میں اچھی طرح سے رول کریں گے بال کو تیلوں میں گھوماتے ہوئے آپ نے تیلوں کو ہر طرف اچھے سے لگا لینا ہے اب ڈرائی میردہ چھڑک کر اس کو ساف ستری سرفیس پر ٹرانسفر کریں گے اور اوپر بھی ڈرائی میردہ چھڑک لیں گے اور ہاتھ سے اس کو پہلے اچھے سے پریس کریں گے پھر رولنگ پین کی مدد سے اس کو لمبائی میں بیل لیں گے بیلی ہوئی روٹی کی لمبائی 12 انچ اور چوڑائی 9 انچ کے برابر ہے اب اس کی سائیڈوں کو کٹ کریں گے اور اسکویر شیپ میں تیار کر لیں گے اور ریکٹانگولر شیپ میں آپ نے اس کو 10 ایکول حصوں میں کٹ کرنا ہے اب یہاں پر ہمیں ایک پین میں آئل کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اچھے سے پری ہیٹ کریں گے اور ڈو کے کٹے ہوئے پیسز کو اس میں ڈال دیں گے اور ڈالتے ہی آپ نے اس کو چمچ سے ہلکا ہلکا پریس کرنا ہے جب یہ پھولنے لگے اور ایک سائیڈ پہ کلر آ جائے تب آپ نے ان کی سائیڈ کو چینج کرنا ہے ان پیلوز کو بھی آپ نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہی فرائے کرنا ہے جب دونوں سائیڈ پہ ایک جیسا کلر آ جائے تب آپ لوگ ان کو نکال لیں گے اور ان کو نکال کر آپ نے پیپر ٹاول ٹیشو پیپر اخوار پر بلکل نہیں رکھنا بلکہ آپ لوگ ان کو کولنگ ریک پہ رکھیں گے اب جلدی سے یہاں پر ایک ساؤس بھی تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے ایک بول میں آپ نے ایک تہائی کپ کے برابر میونیز ڈالنی ہے اور اس میں تین سے چار ٹیبل سپون ٹومیٹو کیچپ اور دو ٹیبل سپون ہات ساؤس یعنی چلی ساؤس ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بریڈ کتنی زبردست اور آئل فری بن کر تیار ہوئی ہے اب چھوری کی مدد سے اس کو کٹ لگائیں گے اور یہاں پر آپ اس کو اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اچھے سے پک چکی ہے اب جو ساؤس ہم نے تیار کیا تھا وہ چمچ کی مدد سے اس پر لگا دیں گے پھر ہم اس میں ایک سالات کا پتہ رکھیں گے اور فریڈ کیا ہوا چکن کا ایک پیس بھی اس میں رکھ دیں گے یہ سنیک سائز میں چونکہ چھوٹا ہے اس لیے آپ نے اس میں بیجا چیزوں کا استعمال نہیں کرنا بس اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے تمام پیلوز تیار کر لینے ہیں اس کو خوبصورت لک دینے کے لیے میں نے کیچ اپ اور ساؤس کے ساتھ اس کی گارنش کی ہے میں نے جو ریسیپی آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس سے آپ کے اٹھارہ سے بیس پیلوز بن کر تیار ہوں گے بہت ہی زبردست اور یونیک یہ ریسیپی بن کر تیار ہوتی ہے تو بس آپ سب نے بھی اس رمضان میں اس ریسیپی کو ایک بار میرے کہنے پر ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا ریسیپی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائے سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ